اور یہی ہے آج کا سوال بھی کہ کیا ریلی کے بینا دیش میں چنام نہیں ہو سکتے ای بی پی نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ ریلی پر لگے پابندی اور آخر کیوں ضروری ہے زندگی ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لیے کئی خاص مہمان بھی جڑ رہے ہیں کہ کر کے میں پرچے ان سے آپ کا کرا دیتی ہوں کونکار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں راجنیتک وشلیشک کے طور پر شیوم تیاغی ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ڈاکٹر عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگرس پروکتہ بھے دوبیجی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھی راجنیتک وشلیشک سورب مالویہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چرچہ میں شامل آپ سبھی ہو رہے ہیں لیکن شروعات چلئے میں کر لیتی ہوں ڈاکٹر عزیز خان آپ سے کیونکہ اکھریش یادہ بار بار کورونا کو لے کر سرکار کی کمیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں جب علاباد ہائی کوٹ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آخر ریلیوں پر روک لگائے تو وپکشی دل ہونے کے ناتے اور اتر پردیش میں تو سب سے بڑا وپکشی دل آپ ہی ہیں آپ کی تو ذمہ داری بنتی ہے کیوں نہیں آپ سامنے آکے کہتے کہ ہم نہیں کریں گے ریلیاں ہم نہیں کرنے جارے اتر پردیش میں اس طرح کا چناؤ پرچار جو کورونا کو اور دعوت دے آگے سے بڑھ کر جی ڈاکٹر عزیز کان آپ سے یہ جی آواز بہت ہیستاری ٹھوڑی بڑھا دی جائے ٹھیک ہے دو تین باتیں ہیں شریل جی جو بڑی اہم ہے جو مجھے کرنی تھی کہ آج ہمارے دیش کے جو پردان منتری ہے مانے موڈی جی وہ دیش کے پردان منتری کمی اور بی جی پی کے چناؤ پر جاڈا لگ رہے ہیں اب دیکھئے نا دیکھئے پورے دیش میں لگاتار چناؤ پرچار چلتا رہتا اور چناؤ ہوتا رہتا لیکن وہ دیش کی سمشیاؤ کو کم جان میں رکھتے ہیں وہ چناؤ پرچار کو جان میں جاڈا رہے ہیں اب دیکھئے کہ لگاتار ابھی بہت ساری چیزیں اب نے دیکھا کہ کسی جو لہرہ آئی اس میں کس پدر موت ہوئی اس موت کے یہ نشیت لے لے لکھے بجائے اچھے ڈاکٹر عزیز ڈاکٹر عزیز مافی کے ساتھ میں روٹ نہ جاتی ہوں آپ کے آوڈیو میں شاید کوئی پرابلم ہے میں پی سی آر سے ریکویسٹ کرتی ہوں اسے درست کرے پھر میں آپ کے پاس آؤں گی پھر آپ اپنی بات بھی پوری کیجے گا اور آگے پھر ہم آپ سے چرچہ کریں گے ماف کیجے گا کیونکہ یہ سوال بہت ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ زندگی سے زیادہ کیا چناؤی پرچار اور چناؤی ریلیاں ضروری ہو جاتی وہ زیادہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ بلکل نہیں ہے اور اس دنیا میں کہا کہیں پر بھی زندگی سے زیادہ تو کچھ بھی مہتپون نہیں ہے اور یہ اس دیش نے اور دنیا نے سیکنڈ ویو میں دیکھا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے شروعات میں میرا نام کہا ڈاکٹر شربانتی آگی تو میں نہ ہی تو ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی میں نے مائکرو بائیولوجی سے پی اچ ڈ کیا ہے میرا ماننا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے دیش کے سائنٹسٹ اور سرکار میں وشواس رکھتا ہوں اور ہاں ابھی جو ہائی لیول میٹنگ دو دن پہلے ہوئی ہے کہنا کئن سبھی آسپیکٹس پہ سبھی باتوں پر چرچہ ضرور ہوئی ہوگی اور مجھے لگتا ہے سرکار کے پاس اس کا کوئی انسولیڈیٹڈ پلان بھی ضرور ہوگا جہاں تک عجیز جی نے کہا ان کی بات کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ہر مرج کی دواپ موڈی کو کیوں کھوستے ہیں ایک چیز بتائیے اگر آپ کو کورونا سے سب ڈرتے ہیں پورا دیش ڈرتا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اور آپ والنٹیرلی کچھ کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کرتے کوئی روک تھوڑی نہ رہا ہے آپ کو تمام راجیوں میں باقی سرکاریں بھی ہیں اور کافی کچھ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی یا پردان منتری سے زیادہ سینسٹیو ہے تو روک دیجئے اپنے ریلیاں میرا ماننا ہے collectively چاہے وپکش ہو چاہے سرکار ہو بیٹھ کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یا پھر کسی نسکرش پر پہنچا جانا چاہیے لیکن دیکھیں پردان منتری سے سوال اس لیے بھی پوچھا جا رہا کیونکہ ملاباد ہائی کوٹ نے اپیل کی سرکار سے باوجود اس کے دھواندھار پرچار جاری ہے ریلی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ کسی کے زندگی کے آڑے بھی ریلیاں آ رہی ہیں اومیکرون اس وقت ایک بڑے خطرے کے طور پر پورے دیش پر مندر آ رہا ہے لیکن باوجود اس کے کوئی راجنی تک دل ماننے کو تیار نہیں شیرین جی ہے بردان منتری جی کو بائی سی ایمار سبجیک ایک پرڈ ڈیوپ گروپ آف کنیچر سب کو دنبے میں بند کر کے تعلیٰ لگا دینا وہ پراتن جی کی نہیں ہے ان کے دیو کارے راجنے کی دنوں کی راجنے کی ترولی آئیں لیکن سردان منتری جی جو کر رہے ہیں وہ شاکری ریلیاں کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں 12 دیشمبر کو نیٹی آئے ہو کے ناکٹر فول نے ایک پی ایم او کا ریپورڈ دی انہوں نے بتایا سرکار کو کسی ساری کی ساری ویکسی ناکراتن جی ہو جائے گی وہ ویلینٹ نیا ہے وہ بہت بھاتک ہے ایس پراتن منتری جی نے 13 سعودہ دیشمبر کو ہزار امیدے کی ریلی سارس کی ریلی گستہ آ رہا ہوں سر میں چلے گئے سارس کی اس کے بعد ایک ریپورڈ خلدی ڈیوٹی آئے اس کے دکٹر فول نے اور ہیلٹھ ہمیٹسی نے فیسپونٹ نیٹ کی بات آئدا اچھا دیشمبر کو وہ کہا کہ اگر سرکار نہیں پیسی تو سعودہ لاکھ پیسے سر میں آئیں گے جس پرکار یوکی میں آ رہے ہیں یوکی کے اگر پرسنٹیج آپ کلپلیٹ کریں گے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ایسے پرادان منتری جی پرادان منتری جی نے ریپورڈی آئے کی اچھا دیشمبر کی ریلی کرنے کے لیے پر تینیل دیشمبر کو رہنی کی ریلی کے اگر سارے سارے ڈیٹس لے کر رہے ہیں پرادان منتری کے سارے ریلیوں اور دوروں کے آپ نے بات کر لی میں تو آپ کی بات کر رہی تھی کیا کانگرس ریلیاں نہیں کر رہی ہے کانگرس کی طرف سے راہول گاندھی پریانکا گاندھی کیا اس وقت چناوی میدان میں نہیں ہے آپ ان کا بھی تو ذکر کیجئے نا ہم دیکھیں میں آگڑے بھی ہم دکھا رہے ہیں لگاتار کہاں میٹھی کا دورہ نیرادون کے ریل اور جاپور کا دورہ کیا کانگرس یہاں پر نہیں کر رہی ہے ریلیاں کانگرس پارسین وڈیانی کے لئے ہم کی بات ماننے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے کہاں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب چناوی ریلیوں کی بات ہو رہی ہے تو سارے راجنی تک دلوں سے پوچھا جائے گا نا یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پردان منتری آپ کو کہیں گے تبھی آپ اپنی ریلیاں رو کہیں گے میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ آئیے نظیر پیش کیجئے آپ ہو گئے سماجوادی پارٹی آپ آپ تو پکشی دل مانتے ہیں سب سے بڑھ اپنے آپ کو تو پھر ٹھیک ہے نا کریے ایسے ایک موسیقی 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 بھائی سوال اس بات کا اچھی اس دسمبر تک کہا گیا تھا ہنگیڈ پرسینٹ کر دیں گے ساٹ پرسینٹ 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 ہوئے ہیں آج بوسٹر ڈوز کی نوبت آنی ہے مطلب اب تک ہونا چاہیے بوسٹر ڈوز کی بات ہونی چاہیے بڑے بڑی حوڈنگ لگائی گئی سوڈا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے اچھنا بیچین میں پیسا نہیں خرچ کیا گیا اس کے جاتا ہوڈنگ میں پیسا خرچ کیا گیا آپ میری بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے ہیں ڈاکٹر عزیز خان آپ میں کہہ رہی ہوں گا سوال اٹھائیے لیکن کم سے کم جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا بھی تو جواب دیجے ڈاکٹر عزیز خان میں وہ سوال آ رہا ہوں جلدی آئیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ایک سکنگ لگ ڈاکٹر کے پوچھانی ہے نہ آپ کے بعد ہسپیٹر کا اندنام ہے نہ آپ کے بعد ہسپیٹر کا اندنام ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں مجھے ہیرانی ہو رہی ہیں ڈاکٹر عزیز خان آپ سب کچھ جانتے ہیں باوجود اس کے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے آپ لوگ چنہ اپرچار کے لیے اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیون کیا شیون کیا آخر کیوں جب الاباد ہائی کوٹ چنتا جتا رہا ہے جب ہمارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خطرے کی طور پر بڑے خطرے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں پھر کیوں ان چنہاوی ریلیوں کی ضرورت بلکل مجھے لگتا ہے کہ سرکار پر سوال پوچھے جانے چاہیے آپ بے شک سوال پوچھے کہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں بس چھوٹے چھوٹے ان کو جواب دے دوں پھر آپ کے سوال پر بھی آتا ہوں عجیز خان جی نے کہا واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا یہ وہی پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز ہیں جنہوں نے اپنی پانچ لاکھ جب ڈیتھ ہوئی یو ایس میں اس میں ایک جھنڈا دکھایا اور دیش کی تصویروں کو کس طرح سے پرچارت کیا اپنے دیش کی میڈیا میں ایک اینکر ابھی آپ سے سوال پوچھ لے آپ پتہ نہیں گالی دینے پر اتارو ہو جائیں گے اور دیش کی میڈیا کی دنیا کی میڈیا کی اتنی تاریفیں کرتے ہیں اب سن لیجے انٹالرینٹ مت ہوئیے اب انٹالرینٹ مت ہوئیے اب ہے دوبے جی کو اب ہے دوبے جی کو بارہ تاریخ کی پردھان منتری کا کاشی دورہ تو یاد ہے ان کو بارہ تاریخ کا راجستان میں جہاں چناؤ بھی نہیں ہے وہاں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اکھٹی کر کے راجستان میں چناؤ بھی نہیں تھا اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں وہ بارہ تاریخ کی رالی آپ کو دکھائی نہیں دیا آپ نے آنکھیں بند کر لی تیسری بات اب ایک چیز بتائیے راحل جی کو دکت موڈی جی کی وجہ سے گھر میں لائپ نہیں ہے موڈی جی کی وجہ سے پرینکا جی رالی کر رہی ہے موڈی جی کی وجہ سے راحل جی رالی کر رہے ہیں موڈی جی کی وجہ سے اجید جی کے نیتا رالی کر رہے ہیں موڈی جی کی وجہ سے رہے ہیں کہ یہ بی جی پی کی موڈی جی کی وجہ سے آج رالی روکنے کے لیے موڈی جی کا آرڈر چاہیے آپ کو اور جب لگاتار یہ دیش اور پورے دیش کے لوگ اور بھارتی جنگتا پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہاں جوڑ کر موڈی جی چیز تب تو دیش میں آگ لگا رہے ہیں جب بھڑکا رہے تھے اچھا اکے کر کے پیس ریکوست ہے مجھے اس دیش کے پردان منتری اور سرکار میں پونڈ بشواس ہے کیونکہ اس سمیہ جب دوسری ویو میں سب سے زیادہ کرٹیسزم اگر کسی کا ہوا تو اس دیش کے پردان منتری کا شروعات میں ہوا اور سب سے زیادہ تاریف بھی ان کو ملی لیکن میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس پر چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں اس پر قریبی نگذر بنائے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ پر صحیح سمیہ پہتا ہے دکٹر عزیز کھان پہلے آپ پھر آوید ہوئے دکٹر عزیز کھان پھر آوید ہوئے دیکھیں دیکھیں سرین جی میں جاننا چاہ رہا ہوں مالویہ جی بیٹھے ہیں اور سیون جی بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے اس کو کہ ان کے بڑے نیتا اور مانیے پردان منتری مہودے جو رائلیوں کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے جو سرکاری سندر کا استعمال کر کے رائلیاں انہوں نے نردھاری کیے کیا یہ کانسل کریں گے آپ رائلی نہیں کانسل کریں گے لاکھوں لاکھ کی بھیڑ بتاتے ہو روچ کیاتے ہو اکیلی چھو کے روڈ شو میں دس لاکھ لوگ 20 لاکھ لوگ جب وہ بڑے نیتا نہیں ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ سارے کام مانمہ دینر مہودی جی سے پوچھ کر ہی کرتے ہیں بس آئیے دیکھ کو مانتی ہے جس جنتہ کے بیچ آپ ووٹ لینے جاتے ہیں نا وہ بھی ہی مانتی ہے ہم نے ایک سروے کیا تھا پوچھا تھا کہ بڑتے کورونا کی وجہ سے کیا نیتاؤں کی ریلی پر روک لگنی چاہیے تو ٹیلیویجن سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں 78 فیصیدی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہاں لگنی چاہیے بلکل اور 22 فیصیدی تھے جو کہہ رہے تھے نہیں لیکن آپ سمجھے 78 فیصیدی یعنی کہ ایک بلکل بند ہو جانی چاہیے اس طرح سے راج نیتک ریلیا جو ہو رہی ہیں اومیکرون کے خطرے کے بیچ ابے دوبے اب جواب دیجئے گا راہل گاندی اگر بھیڑ اکھٹی کرے تب کوئی دکت نہیں ہوتی آپ اٹھائیے پر سوال لیکن راہل گاندی پر جواب بھی تو دیجئے سیرم جی نے اپنے چہلے بار میں اب تک دوشے خطونا سب بھی ایک بار میرا بھی نمرا شکریہ مجھد سوال لگا ہمگستان کے لوگوں کو بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں مجھے انترابت اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ آپ بلکل تر کی ہی بات کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹا آپ دے رہے ہیں یہ ڈیٹا راجستان میں نہیں ہے کیا شیوا میں ایک سکن میں پوچھ رہی ہوں سوال اپنے اپنے اپنی بات کے لیے میری سنیے گا میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں راحل گاندی اگر بھیڑی کھٹی کرتے ہیں تو کورونا ہوا پر نہیں ہوتا ہے کیا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے آپ اتنا بڑا راجنیتک دل ہیں آپ اتنے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جنتہ کے بیچ جا کر کے ہم ذمہ دار ناغرک کے طور پر ہم ایک ذمہ دار راجنیتک دل کے طور پر آپ کے بیچ آ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ذمہ داری آپ کی ہے آپ شایئے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بے دوبے جی میں نے پردھار منتری کو لے کے سوال نہیں کیا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے تین بار آپ سے سوال پوچھ چکیوں میں تین بار آپ سے سمجھ سوال پوچھ چکی ایک بار تیچھے مودی جی سے ارے آپ کی جگہ مودی جی اگر پیٹھے ہوتے ہیں انہی سے میرا سوال ہوتا لیکن ابھی آپ ہے نا ابھی دوبے جی آپ کیسی بات کریں آپ میرا سوال 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 نہیں ہے ابھی واشنگٹن کوسٹ اور نیو یورک ٹائمز کی تاریف کر رہے تھے اور دیش کی پترکار نے ایک سوال پوچھ لیا تو آگئے انٹولرنس پر آپ دیکھیں ایک کام کی جگہ بے دوبے جی اگلی بار اگلی بارہ پائیں گے چلی ٹھیک ہے ابھی میں آپ سے پوچھ رہی ابھی ابھی سنیں میری بات سنیں چلی اچھا مجھے یہاں پر آپ کو روکنا پڑے گا ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور راجستان سے بڑی خبر آ رہی ہے راجستان میں آج ایک دن کے اندر اومیکرون کے 21 degrees معاملے سامنے آئے ہیں 21-Jai Rudy سے 11 اور ادھائی پور سے 6 کیس سامنے آئے ہیں تو لگاتار اومیکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور راجستان سے یہ خبر ہے جائے کی دن میں اومیکرون کے 21 סنٹرمیت ملے ہیں اور جائی پور سے بتایا جارے ہیں کہ 11 اکیلے جاپور میں ہے اس سے جوڑے ہوئے ماملے اور 21 میں سے 6 کیس ایسے ہیں جو دیپور سے چلیے تو یہ اومکرون کے نئے ماملے کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ایکسپرٹس ڈاکٹر سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سملنا ہوگا ورنہ ہم نے دوسری بیب میں حال دیکھا ہے اور تیسرے کی دہلیج پر ہم کھڑے ہیں ابھی دوبے میں پھر سے آپ کے پاس آؤں گی اور 30 سیکنڈ مجھے پوری امید ہے آپ ضرور اس پر اپ جواب دیں گے راجستان سے جوڑی ہوئی خبر ابھی آپ نے سنی بھی ہوگی اومکرون لگاتار وہاں پر بڑھ رہے ہیں ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں سرین جی ایک کانگریس اور بیپکش کے لیے ابھی جو چناؤ کا واتاورہ ہے اس چناؤی موسم میں کوئی بہت ایشیوز نہیں ہے اور حتاسہ زیادہ گھر کر گئی ہے دوسرا جو پہلو مہتوپرد ہے کہ کورونا جیسی بکٹ اسطحیتی کو سرکار کس طرح سے دیکھتی ہے اس سرکار پر سوال کھڑا کرنا چاہیے مجھے جو لگ رہا ہے کہ سرکار اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ ہے چاہے وہ کیندر میں ہو چاہے راجے میں ہو اور اس کی بیوستہ کے لیے ابھی بھی لگاتار ان کے پریاس سبھی اسطر پر جاری ہے سورم مجھے سنجیدہ ہوتی تو علاوہ دھائی کورٹ کے اپیل کے بعد بھی بریلیاں نہیں ہو رہی ہوتی اب تک فیصلہ آ چکا ہوتا آپ مجھے بتائیں کہ نائٹ کرتیسی کیا ہوتا ہے نائٹ کرتیسی کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کورٹ کے اس کوٹیشن کو دیکھئے کورٹ نے سرکار سے سپسٹی کرن نہیں مانگا ہے سرکار کو بتایا ہے اور سرکار کا جباب سرکار کی جباب کا انتظار کرنا چاہیے کب تک انتظار کرنا چاہیے کب تک انتظار کرنا چاہیے یہ ابھی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سپھوٹ ہو جائے ہر جگہ اس کے بعد سرکار پیس لے آپ کو کیسے پتن نہیں ہوگا آپ کو کیسے پتن بہت مطبور سوال ایک منٹ لے سر مجھے پورا کر لیں سرکار کی یہی پرتیبتتہ ہے کہ کیسے اس چیز کو روکا جائے اور پوری بیوستہ سوچار روپ سے تائے کی جائے جس کے لیے انہوں نے نائٹ کرفیو کر دیا اور باقی چیزوں کی گائیڈ لائن جاری کر دیا نائٹ کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے نجھے بتائیے نا جب دن میں آپ ریلیوں کا جماوڑہ لگائیے رات میں آپ نائٹ کرفیو لگا دیجئے یہ بہت سری اور پھر کہیے کہ ہم اومکرون کو لے کر یا پھر ہم کورونا کو لے کر بہت ضروری قدم اٹھا رہے ہیں بہرحال ABP News آپ کو رکھے آگے